بسم اللہ الرحمن الرحیم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کرو قابل قدر بزرگو اور دوستو نوجوان ساتھیو پیارے بچو پردہ نشی پیاری ماں اور بہنیں گدشتہ خطبہ جمعہ کے حوالے سے محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تعلق سے چند باتیں آپ کی خدمت میں پیش کی گئی تھی کہ محبت کے اسباب کیا ہیں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کن وجوہات کی بنا پر کریں آپ کے حسن و جمال کی وجہ سے کہ آپ دنیا میں سب سے زیادہ حسین و جمیل تھے قرابت اور رشتداری کی وجہ سے کہ آپ اس امت کے روحانی باپ ہیں احسان کی وجہ سے کہ آپ اس روح زمین پر سب سے بڑے محسن ہیں کمال کی وجہ سے کہ آپ دنیا کے سب سے بڑے باکمال شخصیت کے مالک تھے قرآن کے اصولوں کے پیکر میں ڈھلے ہوئے شخصیت آتی تھی آپ سے محبت کا فائدہ کیا ہوگا آپ سے محبت کتنی کرنی ہے اپنی آل و اولاد سے اپنے والدین سے دنیا کے تمام انسانوں سے یہاں تک کی اپنی جان سے بھی زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنی ہے اس کا فائدہ کیا ہوگا قیامت کے دن جنت کے اندر آپ کی رفاقت اور آپ کا ساتھ نصیب ہوگا یہ چند باتیں بدشتہ خطبہ جمعہ کے حوالے سے آپ کے سامنے گوشیں گزار کی گئی تھیں سوال یہ ہے کہ محبت کیسی ہونی چاہیے محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہماری کیسی ہو کیا محبت و عقیدت کا وہ میں ایار قابل قبول ہوگا جسے ہم خود بنا لیں کیا عقیدت و محبت کی وہ قسوٹی چلے گی جسے ہم خود تیار کر لیں اگر ایسی بات ہے تو ابو طالب کی محبت میں کیا کمی رہ گئی تھی انہوں نے آپ کی محبت میں آپ کی چاہت میں آپ کے دفاع میں کوئی کمی کوئی کسر باقی نہیں چھوڑی تھی مگر اس کے باوجود بخاری کی روایت کے اندر ہے کہ انہیں جہنم کے اندر ڈالا جائے گا بخاری کی وہ روایت بتاتی ہے کہ عقیدت و محبت کا وہی میعار قابل قبول ہوگا محبت و عقیدت کی وہی قسوٹی قابل تسلیم ہوگی جسے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر کیا ہے اس کے علاوہ اگر کوئی عقیدت و محبت کا میعار از خود قائم کرتا ہے بناتا ہے تو میعار اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک قابل قبول نہیں ہوگا سوال یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا میعار اللہ نے کیا مقرر کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ نے اپنی محبت کا میعار کیا منطقہ فرمایا ہے تو آئیے پہلے قرآن دیکھ لیجئے پھر اس کے بعد حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم ملحظہ فرما لیجئے اللہ نے فرمایا قل انکنتم تحبون اللہ فجبعون یحبب اللہ اے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیں آپ فرما دیں کہ اے میری امت کے لوگوں سنا قل انکنتم تو حبون اللہ اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تم سے محبت کرے تو کیا کرنا ہے فجبعون تو سارے کے سارے لوگ میری اتباہ کرو میرے نقش قدم کی بیردی کرو میری اطاعت کرو یحبب اللہ اللہ تم سے محبت کرنے لگے گا اور صرف محبت ہی نہیں کرے گا وَيَغْفِر لَكُم تمہارے گناہوں کو اللہ بخش دے گا معاف فرما دے گا آپ دیکھ رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا میار اللہ نے کیا منتخب فرمایا ہے رسول اللہ کی اتبا آپ کی اطاعت آپ کے نقش قدم کی پیر بھی یہ میار ہے رسول اللہ صلی اللہ سے محبت کا اور خود رسول اللہ صلی اللہ نے کیا فرما من احب سنتی فقط احب بني ومن احب بني کان مریا فی الجنہ اے لوگو سنو من احب سنتی جس شخص نے میری سنت سے محبت کی فقط احب بني اس نے مجھ سے محبت کی ومن احب بني اور جس نے مجھ سے محبت کی ہے کان رسول اللہ صلی اللہ نے اپنی محبت کا معیار یہ فرمایا کہ میری سنت سے محبت کرو میری اطاعت میری فرما برداری میرے نقص قدم پر چلو تم جتنے زیادہ میری سنت کو فالو کرو گے تم اتنا ہی زیادہ مجھ سے محبت کرنے والے بنو گے تبرانی کی ایک روایت میں ہے ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی نے فرماتی ہے کہ ایک آدم اللہ کی خطبت میں آیا کہنے لگا اللہ رسول صلی اللہ علیہ سلم آپ مجھے میری جان سے بھی زیادہ عزیز ہیں محبوب ہیں اللہ کے رسول انک لا حب الی من نفس آپ میرے آل اولاد سے زیادہ میری والدین سے زیادہ میری جان سے بھی زیادہ آپ مجھے عزیز ہیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ سلم جب میں گھر کے اندر ہوتا ہوں اپنے بال بچوں کے ساتھ ہوتا ہوں اور آپ کی آدھ ستاتی ہے اللہ وہ دیکھ رہے ہیں بیوی بار بال بچوں کے ساتھ بیٹیاں سنتوں سے کھلوار کرتی ہیں مگر ہمارے پیشانیوں پر شکن نہیں پڑتی یہ محبت ہے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ سلم جب میں گھر کے اندر ہوتا ہوں اور آپ کی آدھ ستاتی ہے فَمَا أَصْبِرُ حَتَّ آتِيَ فَأَنْدُرُ إِلَيْهِ تو جب تک میں آ کر کہ آپ کے چہرے انور کا دیدار نہ کرلوں جب تک آ کر کہ آپ کو دیکھ نہ لوں مجھے چین و قرار نہیں ملتا مجھے سکون نہیں ملتا صحابی رسول فرما رہے ہیں صحیح روی صحیح عدیس ہے آج ہماری محبت کا میار کیا ہے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ سلم آ کر کے دنیا کے اندر تو میں آپ کے چہرے انور کا دیدار کر لیتا ہوں مجھے سکون مل جاتا ہے لیکن میرے ساتھ ایک مشکل ہے میرے ساتھ اللہ رسول صلی اللہ علیہ وَإِنِّي اِذَا ذَكَرْتُ مَوْتِ وَمَوْتَتُ جب میں اپنی موت کو یاد کرتا ہوں اور اللہ کے رسول جب میں اپنی موت کو یاد کرتا ہوں اور آپ کی موت کو یاد کرتا ہوں تو مجھے یہ معلوم ہوتا ہے عرفت مجھے ایسا لگتا ہے کہ اِنَّكَ اِذَا دَخَلْتَ الْجَنَّةَ رُفِدَ مَا النَّبِيينَ جب آپ جنت میں داخل ہوں گے تو نبیوں کے ساتھ بلند وَالَ مقام پر فائز ہوں گے دیکھ رہے ہیں وَإِنِّ اِذَا دَخَلْتُ الجنت اور جب میں جنت میں جان گا صاحبی کہہ رہے ہیں میں جنت میں جان گا انہیں معلوم ہے کہ مجھے رسول سے سچی محبت ہے اس وجہ سے اتنے پرمید کے ساتھ کہہ رہے ہیں کہ میں بھی جنت میں جان گا تو مجھے ڈر ہے مجھے خوف ہے کہ میں نچلے درجات میں رہوں گا جنت کے اندر وہاں میں آپ کا دیدار کیسے کروں گا وہاں میں آپ کے چہرے انور کو کیسے دیکھوں گا یہ محبت ہے دنیا ہی میں نہیں مرنے کے بعد بھی آپ کچھ کے دیدار کی جاغت اور طلب موجود ہے صحابی رسول کے اندر رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ کوئی جواب نہیں دے رہے ہیں کہ صحابی کو کیا جواب دیں اللہ نے جب یہ دیکھا کہ میرا نبی خاموش کوئی جواب نہیں دے رہا ہے حتی نزل جبریل بہات آیہ جبریل علیہ صلی اللہ صلی اللہ وآیت کریم علیہ کر کے آئے وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَالْرَسُونَ فَأُولَائِكَ مَعَلَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّقِينَ وَالشَّهُدَاءَ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُونَ اولئے کا رفیقہ میرے بندے تو میرے نبی سے محبت کرتا ہے نا میرے بندے تو جنت میں نبی کی رفاقت چاہتا ہے نبی کی صحبت چاہتا ہے نبی کے ساتھ جنت میں رہنا چاہتا ہے ایک کام کرنے لگ جا بس صرف ایک کام کرنے لگ جا میرے رسول کی اتباہ کرنے لگ جا میرے رسول کی پیرے بھی آپ کے نقش قدم پر چلنے لگ جا رسول سے محبت بھی مل جائے گی میں بھی راضی اور خوش ہو جاؤں گا جنت میں رسول کی رفاقت بھی مل جائے گی یہ آیتِ کریمہ بتا رہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا میعار یہ ہے کہ آپ کی اتباہ کی جائے آپ کے نقصے قدم کی پیروی کی جائے آپ کی اطاعت کی جائے آپ کی سنتوں سے محبت کی جائے اس کے علاوہ کوئی بھی میعار اور کوئی بھی قسوٹی قابل تسلیم نہیں ہے اللہ اور اس کے رسول کی نظر میں اور یہی وجہ ہے ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من احدت فی امرنا هذا ما لیس منه فهو رد جو کوئی بھی شخص ہمارے اس معاملے کے اندر کوئی نئی بات نکالے کوئی نیا کام کوئی نیا عمل نکالے فہو رد تو وہ مردود ہے مولوی بولتا ہے کہ نبی کے زمانے میں بہت ساری چیزیں موجود نہیں تھی آج کے زمانے میں بہت ساری چیزوں کی اخترارت ہوئی ہیں اجادات ہوئی ہیں یہ ساری کی ساری چیزیں نہیں ہیں لہذا اس کو بھی مت کرو اس کو بھی استعمال مت کرو یہ لائم بھی بیدہ تھے یہ پنکھا بھی بیدہ تھے یہاں تک کہ تم بھی بیدہ تمہارے باپ دادا بھی بیدہ تھے کیونکہ تم بھی نبی کے زمانے میں موجود نہیں تھی بتائیے ہمارے دین کے معاملے میں یہ لائٹ یہ دین ہے یہ پنکھا یہ دین ہے اب ایسے لوگوں کے بارے میں کیا کہا جائے صرف ہدایت کی دعا کی جا سکتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کے بارے میں فرمایا دعا تن علا بواب جہنم یا ایسے لوگ ہیں جو جہنم کی طرف بلانے والے ہیں جہنم کی طرف دعوت دینے والے ہیں بلو فعولو خود بھی گمراہ ہو رہے ہیں اور لوگوں کو بھی گمراہ کر رہے ہیں رسول اللہ فرما رہے ہیں ہمارے اس دین کے معاملے میں شریعت کے معاملے میں کوئی بھی عمل کوئی بھی کام اگر ایجاد کرتا ہے تو وہ مردود ہے اور آئیسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دوسری رہوائے من عامل عاملن لیس علیہ عمرنا فہو ردون جس نے ہمارے اس دین میں کوئی ایسا عمل کیا کوئی عمل کیا جس پر ہماری مہر نہیں لگی ہوئی ہے دنیا میں کوئی چیز لیتا ہے سوچتو کون سا میڈن چائنہ ہے میڈن چاپان ہے میڈن انڈیا ہے دین کے نام پر شریعت کے نام پر کوئی بھی عمل کوئی بھی دیتا لے لیتے ہیں یہ دین اتنا سستہ ہو گیا ہے لوگوں کی نظروں میں من عامل عملن لیس علیہ عمرنا فہو ردون جس نے ہمارے اس دین کے معاملے میں کوئی نیا عمل نیا کام نئی بات نکالے فہو ردون تو وہ مردود ہے اب ان احادیر اور قرآنی آیات کی اصولوں کی نظر میں ان نصوص کی نظر میں ان ضابطوں کی نظر میں آپ ملاحظہ کیجئے کہ بارہ ربیل اول کے دن جشن منانا خوشیہ منانا یہ کیسا ہے اور اس سے پہلے یہ جان لیں کہ خوشی منانا خوش ہونا غمزدہ ہونا اور غم منانا دونوں الگ الگ چیزیں ہیں خوش ہونے کی اجازت ہے شریعت کے اندر غمزدہ ہونے کی اجازت ہے شریعت کے اندر آپ کو کوئی خوشی مل گئی روزگار چل رہا ہے زور و شور سے الحمدللہ خوش ہو لیجئے نوکری مل گئی چھوکری مل گئی خوش ہو لیجئے کوئی آفت کوئی مصیبت آ گئی غمزدہ ہو لیجئے غمگین ہو جائیے مگر خوشی منانے اور غم منانے کی اجازت شریعت کے اندر نہیں ہے سوائے دو دنوں کے سنن نبی دعوت کی روایت حضرت عنیس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ نورشاہت فرماتے ہیں لما قدیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المدینہ وَلَهُمْ يَوْمَانِ يَلْعَبُونَ فِيهِمَا قَال مَا هَذَانِ الْيَوْمَانِ قَالُوا كُنَّا نَلْعَبُوا فِيهِمَا فِي الْجَاہِلِيَا قَال اِنَّ اللَّهَ قَدْ عَبْدَ لَكُمْ بِهِمَا خَيْرًا مِنْهُمَا يَوْمَ الْعَبْحَا وَيَوْمَ الْفِتْحُ رَوَاهُ عَبُودَ عَبُودَ فِيهِمَا حضرتِ امامِ عَبُودَ عَبُودَ رَحْمَهُ اللَّهِ اس حدیث کو ایسے ہی سنن نبی دعوت کتاب السلام کے اندر لائے ہیں رابی حضرتِ عنیس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مقرہ سے مدینہ مروورہ تشریف لائے تو آپ نے کیا دیکھا آپ نے دیکھا کہ اہل مدینہ سال کے دو دنوں میں خوشی مناتے ہیں جشن مناتے ہیں کھیل کود کرتے ہیں وَلَهُمْ يَوْمَانِ يَلْعَبُونَ فِيهِمَا دو دن اس میں خوشیہ مناتے ہیں کھیل کود کرتے ہیں تو آپ نے سوال کیا مَا حَذَانِ الْيَوْمَانِ ان دو دنوں میں جس میں تم خوشیہ مناتے ہو جس میں تم کھیل کود کرتے ہو یہ دو دن کیسے ہیں کیوں کرتے ہو ایسا تو انہوں نے کہا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کُنَّا نَلْعَبُ فِيهِمَا فِي الْجَاہِلِيَّةِ زمانِ جاہِلِيَّةِ سے ہم ان دو دنوں کے اندر خوشیاں مناتے چلے آ رہے ہیں کھیل کود کرتے چلے آ رہے ہیں ان دو دنوں کے اندر اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اصول دیا آپ نے فرمایا اِنَّ اللَّهَ قَدْ عَبْدَ لَكُمْ بِهِمَا خَيْرًا مِّنْهُمَا کہ اے لوگوں سنو اللہ نے ان دو دنوں کے بدلے تمہیں دو بہترین دن عطا کیے ہیں ان دو دنوں کو چھو دو ان دو دنوں کے بدلے اللہ نے تمہیں دو بہترین دن یوم العضحہ عید الفطرہ اور عید العضحاتہ کیے ہیں لہذا تم ان دو دنوں کے اندر خوشیاں مناو ان دو دنوں کے اندر تم جسن مناو اب اگر کوئی شخص ان دو عیدوں کے علاوہ کوئی تیسری عید بناتا ہے تو اس میں اللہ کی توہین ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین ہے کیوں رسول اللہ فرما رہے ہیں اِنَّ اللَّهَ قَدْ عَبْدَ لَكُمْ بِهِمَا اللہ نے ان دو دنوں کے بدلے تمہیں دو بہترین دن عطا کیا ہے گویا کہ اللہ کی عطا کی توہین ہے اور چونکہ اللہ نے یہ چیز محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہمیں دی ہے اس وجہ سے رسول اللہ کی توہین ہے آدمی بیدد کے معاملے میں کہاں سے کہاں پہنچ جاتا ہے مگر آدمی کوئی حساس نہیں ہوتا ہے یہ رہا خوشی منانے کا تصور اسلام کے اندر اور جہاں تک غم منانے کا تصور ہے اسلام کے اندر المعطہ امام مالک اُٹھا کر گے دیکھو کتاب الطلاق کے اندر امام مالک رحمہ اللہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت حفظہ رضی اللہ تعالی دونوں مہت المومنین ہیں ان دونوں سے ایک روایت نقل کی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا يحل للمرات تؤمن باللہ والیوم الآخر ان تحد على میت فوقت لا دلیا الا على زوج کسی مسلمان اور ارد کے لئے حلال لہی ہے لا يحل کسی مسلمان اور ارد کے لئے حلال لہی ہے جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتی ہو حلال لہی ہے یعنی اس کے اوپر حرام ہے ان تحد على میت کہ کسی مرنے والے کے اوپر تین دن سے زیادہ سوک منائے الا على زوج سرائے متوفہ نہ حضو جہا کے جس کے شوہر کا انتقال ہو چکا ہو جس کا شوہر مر چکا ہو وہ عورت اپنے شوہر کی میت پر وفات پر انتقال پر کتنے دن منا سکتی ہے چار مہینے اربعت عشورم و عشرا چار مہینے دس دن جس کے شوہر کا انتقال ہو چکا ہو اس کے علاوہ کسی عورت کے لئے جائز نہیں کہ کسی چاہے باپ ہی کنا مر جائے بھائی ہی کنا مر جائے بیٹا ہی کنا مر جائے تین دن سے زیادہ سوک منانے کی اجازت نہیں ہے اب جب عورت کو اجازت نہیں ہے جو فطری طور پر کمزور ہوتی ہیں تو مرد تو ماشاءاللہ مرد ہوتے ہیں تو انہیں تین دن سے زیادہ سوک منانے کی اجازت کیسے ہو سکتی ہے یہ رہا شریعت کے اندر خوشی منانے کا تصور اور ہم منانے کا تصور یہ تمام باتیں ہی خود عید ملاد النبی کی حیثیت کو کنڈم کر دیتی ہے باطل کر دیتی ہے لیکن آئیے ہم آپ کو عود پہ تک لے جانے کی کوشش کرتے ہیں عید ملاد النبی کا کیا مطلب ہوتا ہے عید کا مطلب ہوتا ہے خوشی کو جسن کے موقع کو عید کہتے ہیں بار بار لوڈ کر کے آنے کو اسی وجہ سے ہر سال عید لوڈ کر کے آتی ہے ملاد کا مطلب ہوتا ہے وقت الولادہ ولادت کا وقت پیدائش کا وقت عید ملاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ پیدائش کے دن کا جسن خوشی یہ عید ملاد النبی کا مطلب ہے معنی ہے بہت سارے لوگوں کو معنی بھی پتا نہیں ہوتا اب آپ ذرا غور کریں امت کا وہ طبقہ امت کی وہ جماعت وہ گروہ جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سوال کیا گیا آپ سے ایو الناس خیر امام احمد رحمہ اللہ ایسی اس حدیث کو مسند احمد اندر لائیں حضرت ابو حراء فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا ایو الناس خیر اے اللہ کہ رسول اس رویہ زمین پر سب سے بہتر انسان کون ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انا اس رویہ زمین پر سب سے بہترین انسان میں ہوں والذین معین میرے بعد میرے ساتھی میرے صحابہ ہیں یہ امت کا پہلا طبقہ ہے رسول اللہ کے بعد امت کا پہلا طبقہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین یہ سب سے بہترین گروہ سب سے بہترین طبقہ ہے رسول اللہ کی حدیث کے متحدہ ثم الذین علی الہتری پھر صحابہ اکرام کے بعد جو طابعین اعظام ہیں جو صحابہ کی نقش قدم پر چل رہے ہیں ثم الذین علی الہتری پھر طابعین کے بعد طابعین جو طابعین کے نقش قدم پر چل رہے ہیں یہ تین طبقے ہیں جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے بہترین طبقہ فرمایا ہے کہ سب سے بہترین جماعت یہی تینوں جماعت ہیں اس کے بعد رسول اللہ نے کہا فرمایا اس کے بعد کے تمام گروہوں اور طبقوں کو ایسا لگا کہ رسول اللہ نے جیسے ریجر کر دیا کہ انہو رفض آپ نے انکر کر دیا کہ یہی تینوں جماعتیں سب سے بہترین ہیں اس روئے زمین کے اوپر اس سے بہترین جماعت اس سے بہترین گروہ اس روئے زمین پر کوئی پیدا نہیں ہوا ہے اب آپ ان تینوں گروہوں ان تینوں جماعتوں کی ہسٹری اٹھا کر کے دیکھو صحابے کرام کی تاریخ اٹھا کر کے دیکھو کسی ایک صحابی نے اگر رسول اللہ کی تاریخ پیدایش کا جشن منایا ہو تو حوالہ پیش کیا جائے تابعین نے اگر کسی دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ تاریخ بلادت کا جشن منایا ہو خوشی کا عزقار کیا ہو تبا تابعین نے ایسی کوئی روایت کوئی واقعہ ایسی کوئی چیز نہیں ملتی پورے تاریخ کے اندر جب ایسی چیزیں نہیں ملتی وہ بہترین طبقے وہ بہترین گرو جماعت جس کے بارے میں رسول اللہ کی سیٹیفیکٹ ہے موجود ہے جب انہوں نے یہ کام نہیں کیا یہ جشن نہیں منایا تو ہمیں سمکان نہو رفض کے طریقے پر چلنے کی کیا ضرورت ہے جس کو رسول اللہ نے ریجب کر دیا ہو ان لوگوں کے طریقے پر ہمیں چلنے کی کیا ضرورت ہے اور عجیب اتفاق ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس دن پیدا ہوئے سو موار کے دن پیر کے دن آپ پیدا ہوئے اور پیر ہی کی دن آپ کی وفات ہوئی ہے تمام معرخین کا تمام عیمہ علام کا اتفاق ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیر کے دن پیدا ہوئے ہیں پیر کے دن ہی آپ کی وفات ہوئی ہے اور تاریخِ بلادت پیدایش کی جو تاریخ ہے اس میں اختلاف ہے کوئی آٹھ بولتا ہے بعض موار رخین آٹھ ربیل اول بولتے ہیں بعض موار رخین بولتے ہیں کہ بارہ ربیل اول کوئی بولتا ہے پندرہ ربیل اول کوئی بولتا ہے سترہ ربیل اول غور کریں یہ اختلاف تاریخِ بلادت میں اختلاف یہ اس بات کی دلیل ہے کہ صحابہ کرام نے اس تاریخ کو جشن نہیں منایا اگر جشن منایا ہوتا تو تاریخِ بلادت میں اختلاف نہیں ہوتا وہ کسی تاریخ کو منتخب کر دیتے کہ رسول اللہ اسی دن پیدا ہوئے ہیں لہذا یہ تاریخ پیدائش میں اختلاف اس بات کی دلیل ہے کہ صحابہ اکرام نے تابعین اعظام میں تبا تابعین نے اس تاریخ کو کوئی خوشی کا اظہار نہیں کیا ہے اس کے برخلاف تاریخ وفات پر تمام مورخین کا اتفاق ہے دن کے اوپر بھی اتفاق اور تاریخ وفات کے اوپر بھی اتفاق ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بارہ ربیل اول کو آپ کا انتقال ہوا آپ کے وفات ہوئے اتفاق ہے تمام عمی علام کا اب ذرا غور کریں ان تاریخ ویلادت میں جو سب سے مشہور قول ہے کہ رسول اللہ کس تاریخ کو پیدا ہوئے بارہ ربیل اول سب سے مشہور قول مگر سب سے صحیح اور عقرب علیہ السواب جو قول ہے وہ نو ربیل اول کو ہے تمام مورخین نے یا اور یہ باب میں نے کہتا مصر کے نہایت مشہور عالم محمود شاہ فلقی نے ریاضی کا حساب لگا کر کہ یہ ثابت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ ویلادت تاریخ پیدایش یہ نو ربیل اول کو ہے اور علامہ قادر سلیمان منصور پوری رحمہ اللہ نے اپنی کتاب رحمت العالمین کے اندر اسی نو تاریخ کو راجح قرار دیا ہے اور علماء عربی اسی نو تاریخ کو راجح قرار دیتے ہیں لیکن اس کے باوجود اگر ہم نو تاریخ کو مان لیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نو تاریخ کو پیدا ہوئے اور بارہ ربیل اول کو حمجز نہ منائیں تو ایک طرح سے مزاق سخریہ اور کھلوار ہوگا کہ پیدا تو نو کو ہوئے اور منا رہے ہیں بارہ کو اور اگر ہم بارہ کو مان لیتے ہیں کہ بارہ تاریخ ہی صحیح ہے تو پھر بارہ ربیل اول کو آپ کی وفاق بھی ہوئی ہے بارہ ربیل اول کے دن صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال بھی ہوا ہے اور بارہ کو آپ کی پیدائش بھی ہوئی ہے تو آپ پیدائش کا جشن منائیں گے یا وفاق کا غم منائیں گے ہمارے اب باگر کسی دن اسی تاریخ کو پیدا ہوئے اور اسی تاریخ کو انتقال کر جائیں تو ہم اپنے باپ کی میت کے اوپر غم منائیں گے ماتم کریں گے یا ان کی ولادت کے اوپر خوشی کا اضحان جرے فیصلہ آپ لوگوں کے اوپر ہے یہی بارہ رب الاول کی تاریخ وہ دن وہ تاریخ ہے بارہ رب الاول کا دن وہ دن ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتی ہے رائیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہو بالموت وعندہ قدھن فیہما وہو يدخل یدہو فی القدر ثم یمسہ وجہو علیہ وجہی ثم یقول اللہمہ عینی علی غمرات الموت اللہمہ عینی علی سکرات الموت اللہمہ گفر لی واررحمنی والحبنی بالرفیق علیہ اما عائشہ برماتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر موت تاریخون labeling ہے بارہ رب الاول کے دن بارہ رب الاول کے تاریخ وہو بالموت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح پرواز ہونے کو منتظر ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پانی کا بیالہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پانی کے بیالے کے اندر اپنے ہاتھوں کو ڈالتے ہیں اپنے اغلیوں کو بھگوتے ہیں اور اپنے چہرے پر اس کو پھیرتے ہیں ثم یقول اور کہتے ہیں اللہمہ انی علیہ سکرات الموت اے اللہ موت کی سختی پر میری مذہب فرما اللہم مغفر لی اے اللہ تُو مجھے بخش دے اللہم مغفر لی ورحم نی اے اللہ تُو مجھ پر رحم فرما اللہمہ الحقنی بالرفیق العالی اے اللہ تُو مجھے رفیق عالی سے بلا دے بارہ ربیل اول کی تاریخ بارہ ربیل اول کی دن و دن ہے کہ حضرت عائشہ خود اپنی کیفیت پیان کر رکھی ہے مات النبی صلی اللہ علیہ وسلم وَإِنَّهُ لَبَيْنَ حَاقِنَتِي وَضَاقِنَتِي فَلَا أَشَدُّ فَلَا أَكْرَهُ شِدَّةِ الْمَوْتِ لِأَحَدٍ أَبَدَا بعد النبی صلی اللہ علیہ وسلم رواہ البخاری فی کتاب المغازی حضرت ایمام بخاری رحمه اللہ اس حدیث کو بخاری شریف کتاب المغازی کے اندر لے کر کے آئے ہیں کبھی ان حدیثوں کو پڑھو قصے کہانیاں بیان کرنا اور لچر پوچ اور بلا سرو پیر دلیلیں دینا تو سب کوئی دے دیتا ہے حدیثیں پڑھ کر کے حدیثوں کا ترجمہ کرنا یہ بہت مشکل کام ہے ان حدیثوں کو پڑھو بخاری کی ان روایتوں کو پڑھو مگر بخاری پڑھنے سے بخار آ جاتا ہے ان حدیثوں کو پڑھنے کی توفیق نہیں ملتی امم عائشہ برناتی ہے مات النبی صلی اللہ علیہ وسلم بار عربی الاول کی تاریخ و تاریخ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفاق کر گئے آپ کی روح پرواز کر گئی وَإِنَّهُ لَبَيْنَ حَاقِنَتِ وَذَاقِنَتِ اور آپ کے سر مبارک کو میں اپنے تھوڑی اور حصلی یہ حصہ اور یہ تھوڑی اس کے درمیان میں اپنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک کو اس طرح لی ہوئی تھی اور اسی حالت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفاق ہوئی ہے اور فرماتی ہے کہ اس دن میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اوپر موت کی جو سختی دیکھی ہے فَلَا أَقْرَحُ شِدَّةَ الْمَوْتِ لِحَدِ النَّا بَدَا کہ اس کے بعد میں کسی مرنے والے شخص کی جب تکلیف کو دیکھتی ہوں تو مجھے اس کی تکلیف کو ہلکی معلوم ہوتی میں ہلکی محسوس کرتے ہوں یہ ام المومنین ہماری مان عائشہ برماتی ہیں آج ہم اسی دن بارہ ربیل اول کی تاریخ تو کیسے کیسے الٹی سی دی حرکتیں کرتے ہیں اور یہ تو رسول اللہ کی بی بی محترمہ کا یہ حال تھا ہماری ماں کا یہ حال تھا جگر گوشہ رسول رسول اللہ کے دل کا دکڑا حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کیا حال تھا بخاری کتاب المخازی کے اندر حضرت عانس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک ربایت منقول ہے حضرت عانس بن مالک فرماتے ہیں لما ثقل لما ثقل النبی صلی اللہ علیہ وسلم جعل يتغشہ قالت فاطمہ وقرب آبا فقال لها ليس على أبيك كرب بعد اليوم فلما مات قالت فاطمہ يا بتا اجاب ربا دعا يا بتا اجاب ربا دعا يا بتا من جنة الفردوس معوى یا بتا الى جبریل ننعا فلما دفن قالت فاطمہ يا عانس اطابت انفسكم من تحصوا على رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ترابا حضرت عانس فرماتے ہیں جگر گوش رسول کا حال دیکھو اسی بارہ رب الاول کے دنے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت بھاری ہو گئی آپ کے اوپر موت کی کیفیت تاری ہونے لگی جہلہ یا تغشہ آپ کے اوپر بار بار غسیانے لگی بے ہوش ہونے لگی آپ بار بار آپ کی یہ پریشانی دیکھ کر کے آپ کی یہ شدت تکلیف کو دیکھ کر کے جگر گوش رسول چیخ پڑی واگر بابا ہائے میرے اببا کی تکلیف جگر گوش رسول چیخ رہی ہے ہائے میرے اببا کی تکلیف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات سنی اپنی بیٹی کی تکلیف کو پریشانی کو آپ کو ذرا سا ہوش آیا تو آپ نے فرمایا فقال اللہ لئیسہ علیہ ابی کی کربن بادلیو میری بچی غم نہ کر پریشان مت ہو آج کی اس تکلیف کے بعد تیرے بابا کو کوئی تکلیف ہونے والی نہیں ہے غم نہ کر میری بچی آج اس موت کی تکلیف کے بعد تیرے باب کو کوئی تکلیف پہنچنے والی نہیں ہے فلمہ ماتا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا آپ کی روح پر باز کر گئی جگر گوشہ رسول فاطمہ چیخوٹی پکاروٹی یا ابتا ہائے میرے ابا اجاب رب پندہ اللہ نے آپ کو بلایا اور آپ چلے گئے اللہ نے آپ کو بلایا اور آپ چلے گئے یا ابتا من جنت الفردوسی مابا ہائے میرے ابا جن کا ٹھکانہ جنت ہے یا ابتا الہ جبرین لنعا اے میرے ابا اے میرے بابا ہم جبریل کو آپ کی موت کی خبر سناتے ہیں کہ اے جبریل اب وہی لے کر کے میرے بابا کے پاس ہوتانا میرے بابا یہ دنیا سے پچھا چکے ہیں جگر گوشہ رسول رسول اللہ کے دل کے ٹکڑے کا یہ عالم ہے فلمہ دفینہ جب آپ کو دفن کر دیا گیا اور دفن کر کے لوگ جانے لگے فاطمہ کنارے کھڑی ہیں حضرتِ انس جا رہے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ یقیم ہو چکی ہیں حسن و حسین کے نانے سے رخصت ہو گئے ہیں امہات المومین ہماری مائیں بیوہ ہو چکی ہیں اور ہم جشن بنائیں ہم خوشیاں بنائیں ہم شیر نیہ تقسیم کریں ہم لائیتیں ہم کمکمیں چلائیں یہ محبت ہے دشمنی ہے ذرا اپنی ایمان کا جائزہ لیجی ہمیں اپنی ایمان کا جائزہ لینے کی ضروعت ہے کہ کون سمیار ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا آج کے دن اور یہ تو آپ کے گھر کی حالت یہ ہے اور اسی وجہ سے میں کہتا ہوں اس روحِ زمین پر رسول اللہ سے سچی محبت کرنے والا اگر کوئی شخص ہے تو وہ صرف الحمدللہ اہلِ حدیث ہے صرف اہلِ حدیث کی جمعات ہے جو رسول اللہ سے سچی محبت کرتی ہے جو منحجِ سلف کے مطابق چلتی ہے اور یہ تو آپ کے گھر کی حالت ہے مدینے کے اندر ایک کحرام بپا ہو گیا پورے مدینے کے اندر ایک قسم کا سناڈا چا گیا وہ مردِ میدان جو کبھی میدانِ جنگ میں کبھی نہیں گھر آیا وہ بطلِ عظیم جو حق و باطل کے فیصلے کرنے میں کبھی پشو پیچ کا مظاہرہ نہیں کیا آج حواس باختہ ہو چکا ہے آج ہن سے نڈال ہے حضرتِ عمر کے ہوش ہن ہو چکے ہیں اور اعلان کر رہے ہیں جو کوئی کہے گا محمد مر چکے ہیں میں اس کے سر کو تن سے جگہ کروں گا آج بارہ ربیل اول کی تاریخ کا وہ دن ہے وہ تاریخ ہے اور آج ہم اسی تاریخ کو اسی اسی الٹی سیدھی حرکتیں کر رہے ہیں کبھی بخاری کی ان روایات کو ان حدیث کو پڑھو اور اپنے ایمان کا جائزہ لو وقت اجازت نہیں دیتا وقت زیادہ بھی ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ سے میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی معبد کرنے کی تو بھی قدا فرمائے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے رسول کے نقش قدم پر چلنے کی تو بھی قدا فرمائے اپنے رسول کے سنتوں کو حرزہ جا بنانے کی تو بھی قدا فرمائے آپ کے چھوڑے ہوئے نقوش کو اپنے پیشانیوں کا جھمر بنانے کی تو بھی قدا فرمائے اللہ تعالیٰ ہمیں صلف سالحین کے نقش قدم پر چلنے کی تو بھی قدا فرمائے اللہ تعالی ہمیں اچھی سمجر اچھی عمل کی توفی قدا فرمائے اقول لکم ما تسمعون واستغفر اللہ لی و لکم لی سائر المسلمین واستغفروه انہو والغفور الرحیم ان الحمدللہ نحمده و نستعین و نستغفروه و نعوذ باللہ من شرور انفسنا و من سیئات اعمالنا من يضللہ فلا مضللہ و من يضللہ فلا آدئلہ واستغفر الله الہ الا اللہ واستغفر ان محمد عبده و رسوله اللہم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انك حمید مجید اللہم بارک على محمد وعلى آل محمد كما بارکت على محمد وعلى آل ابراہیم انك حمید مجید عباد الله رحمكم الله اِنَّ اللَّهَ يَعْمَرُكُمْ بِالْعَدِلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيْتَا إِذَا الْقُرْبَ وَيَنْهَى بِالْخَيْشَاءِ وَالْمُنْكَرُ وقوموا الى صلاتكم ورحمكم اللہ